حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک گیا ہوں کھانا لاؤ اس نے کہا ہم جب چٹان پر سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے آئے انہوں نے وہاں اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے آخر جب انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کر رہا اور نہ ہی پوچھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خامخہ کشتی توڑ دی اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا اب ایسا نہیں ہوگا آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا آپ نے آپ نے بہت برا کیا اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے پھر دونوں میں قول و قرار ہوا چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے اس کو انہوں نے درست کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو یہ کرائے پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ اماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی ان کا باپ نیک تھا اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہ وہی باتیں تھیں جن پر سبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے برائیوں سے روکتے رہے اچھائیوں کی تاقید کرتے رہے آخر کار آپ اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ حرصے کے لیے بلکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بلکل غفرت میں پڑ جائیں پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بلکل ختم کر دیتا ہے فیرون خود کو خدا کہلواتا تھا بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کے غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہیں غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے لکھ شئر اور سبسکریب